سٹے ہلڈی میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فیش کڑاہی یقین ہے آپ پہ بہت بساند آئے گی بہت ہی مزدار ڈیش ہے اس کے لئے میں نے یہ میرے پاس یہ ایک کلو فیش ہے اس کو دھو کر میں نے اس کے اوپر اجوائن اور نمک لگا کے اس کو دھو گنڈک لے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح واش کر کے کچن ٹاول کے ساتھ اچھ طرح ڈرائی کیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی فراہی میں آئیل ہمارا گرم ہو چکے میں نے اس میں آلی وائل ڈال ہے اس ہی آئیل میں میں فیش فرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد اس ہی آئیل چلدے ہم لوگ بعد میں جو فیش کم سال ہے پریہ میں چار کریں گے موہوچو میں جار ڈیس ہے آپ دھو اس کو پرائی کیجئے گا پہلے ہم پیش کو پرائی کر لیں گے اس کے بعد پیش کے لیے مسالہ تیار کریں گے اس ہی آئیل میں ہم کریں گے تیار میں فیش فرائی کروں گے پھر اس کے بعد اگلا پرائی ہم کرتے ہیں میں فیش فرائی ہو چکی ہے اب اس ہی آئیل میں جس میں میں نے فیش کو فرائی کی ہے اس ہی میں میں اس فیش کے لیے خرید تیار کروں گی اس کے لیے میں نے 3 میڈن کے آئیل میں نے 3 میڈن کے آئیل میں گرائنڈ کر لیے تو میں اس کی آئیل سے پیاس سے سٹے کروں گی سٹے کریں گے جیسے پیاس سکتے ہیں بھی میں آپ کو بھی کھاتی ہوں پیاس تقریبا سکتے ہو چکے ہیں ہمیں اس کے اندر ڈالوں گی تیز پات اور یہ دالچنی کے پیس اور ایک بڑی علچی اور ساتھ ہی جائے گا ادرگ لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون اور یہ تھوڑا سا ہنے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گی یہ اجوائن اور ہاف ٹی سپون جائے گی اس کے اندر سوپ پی سیدی اب ہم اس کو اچھا سمسالے کو تیار کریں گے مزید تھوڑا سا میں اس کو بھون کے بھپاکی مسالے آئیڈ کروں گی تاکہ لسن کی سنیل ہتم ہو جائے گریڑی میں سے لسن کی سنیل نہ آئے اس کے لئے تھوڑا سا میں آؤ اس کے لئے تھوڑا سیدی 25 x 20 minute اس کی بھونگی اس کے بعد پھاٹکن سالے آئیڈ کریں اس کا بھونگوں پھر بعد کو پھراسہ سکتے ہیں حدرک اور لستن بہت اچھے سوٹے ہو چکے ہیں اب اس ٹیبل کے اندر آئیڈ کروں گی یہ ٹیوری ٹیمارٹر کیوری مینے ٹیوری بنائی تھی یہ آئیڈ کریں گے ساکھ ہی جائے گا ہاپ ٹی سپون کے براؤ پر بھنا ہاں کوٹا ہاں زیرا ہاپ ٹی سپون جائے گا اس کے اندر پیٹ چلی اور ایک ٹی سپون جائے گا اس کے اندر سال اور ہاپ ٹی سپون جائے گا اس کے اندر حلوی ہاپ ٹی سپون جائے گا اس کے اندر کرم مسالہ اب ہم اچھا سا مسالہ بھونیں گے پیس پڑائی میں سب سے زیادہ جو بھونی بات ہے وہ ہے اس کے اسکری کی مسالے کی مسالہ جتنا اچھا پیار سے بھونیں گے اتنے اچھا بھوننے ہوگا جردی سے یہ مسالہ نہیں بھونتا ہلکی آنچ پر اس کو بھوننے سا سا تب ہم اس پر پانی کا چھینٹا دیتے جائیں گے اور اس کو اچھا سا بھونیں گے جب آئل اوپر آجے گا آئل سپس پر آج ہے تو یہ فتح چول جاتا ہے کہ مسالہ بھونتا ہے اس کو تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ہم مسالے کو بھوننے ہوگا یہاں پر ہمارا مسالہ سیار ہو رہا ہے اس کو بھونے گی پھر اس کی لکا کو بھونیں گے انشاءاللہ ہمارا اچھا سا بھوننے ہو رہا ہے اور یہ تقریباً اور پانچ پر میرے تک کیا ہو جائے گا یہاں پھر ہم اس اندر ایڈ کریں گے ہاپ تیس سوون کے بربر بلیک اوپر اور ہاپ تیس سون ہی سا واف اہمیہ پھوڑا ہے ہائے سکیر اوپر آرہا ہے پھراشت پانی کا کنٹہ ایک بھٹکی لیں گے سازلہ شکرہ بہت اچھا سوارہ سیار ہوتا ہے جیسے ہمارا ہم سالہ تیار ہو جائے گا ہم تیز بات کے پچھوں کو باہر نکال رہیں گے لیکن کتنی اس کی گریوی تیار ہو جائے گا بہت ہی تیزکی چیز کو بہت ہی آہ رہی ہے بہت ہی مجھے کا ندرہ آپ بنائیں گے آپ پس کہیں گے کہ بہت ہی دیاری کاری دیار ہیں بہت ہی بھلی بھی ایک رہی ہو چکے دیاروں کے لیے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پھر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پھر چھولا ہم بند کر دیں گے فش ایڈ کر کے پھر چھولا آن کریں گے میں فش ایڈ کر دوں اس کے بعد آگے دکھاتی ہوں آپ کو فش ہماری ایڈ ہو چکی ہے اس کے اندر میں سٹیج میں ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی مسادلہ فش کے اوپر اسکر مکس کریں گے سی کریں گے پھر چھولا کھے آپ کے ساتھ مسادلے فش کے اوپر اسکر کھائکے ڈالیں گے مصادلہ تکرم ساری کچھ کو لگ چکے اور یہاں پر ہم اس کو پانچ ملک کے لیے دم دیں گے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے یہاں پر یہ تھوڑی سی مصر کے ہاتھ کے ساتھ کسوری میتھی تھوڑا سا سبس دنیا اور کچھ ہری مرچیں مزدار سی فش کڑائی تیار ہے آپ بھی بنائیں ہیلڈی کھائیں ہیلڈی رہیں اور سٹی ہلڈی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینک یو سفوڑی رہی